نمازکار دوستو آپ کا پنہ سوگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو اس ویڈیو میں دکھا جنے جا رہے ہیں چناؤکار کس طرح سے سمپن کرا جاتے ہیں تاکہ انکن بیبھاگوں کے کرمچاریوں اور دکاریوں کے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے دوستو ہم ہماری بھی ڈیوٹی لگی تھی ہم لوگ کافی مسکت کرنے کے بعد پہنچے تھے جنپت پہ چونکہ ٹرافک آج اتنا زیادہ تھا اور دھوپ بھی ان مہینوں میں ان مہینوں کے ڈیوٹی تو سب کے لیے کشتکاری ہوتی ہیں پر چناؤ آئیوں کتنا سخت ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب کس کی نوکری پر تلوار لٹک جائے تو سبھی لوگ کوسس یہی کرتے ہیں کہ ٹائم سے پہنچے ہم لوگوں کو تھوڑا سا دیر ہو گئی تھی ٹرافک کی وجہ سے پر صحیح سمجھ سے پہنچ گئے تھے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں پورا بیہائنڈ سین دکھائیں گے چناؤکار کس پرکا سے سمپن ہوتے ہیں ابھی پہنچے ہم لوگ سیتیا پور یہاں پر اتنی ز زیادہ بھیڑ تھی کی پوچھو ہی نہیں ہم لوگ یہی سوچ کر آئے تھے کہ ہم لوگوں کو ڈیوٹی جلدی مل جائے گی اور وہاں سے جلدی روانہ ہو جائے گی ہماری پولنگ پارٹی پر اس کے جسٹ اپوجیٹ تھا یہاں پر ان بیکٹیوں کی ڈیوٹی لگی تھی جو ہر پرکار سے پرتبہ سمپن ہو یہاں پر ہر ایک سکس اپنے آپ میں ایک بسیس پرکار کی پرتبہ سنجوئے ہوئے کھڑا تھا دوستو یہاں پر چناؤ ڈیوٹی ملنے میں ہ جو تب تک کافی مسکت کرنی پڑی چونکہ چناؤ آیوگ دوارہ کافی پکتہ بیوستہ کی جاتی ہیں ہر طریقے سے چاہے وہ سلچھا بیوستہ ہو چاہے گوپنیتہ کی چونکہ چناؤ آیوگ کوئی قسن نہیں چھوڑتا ہے کہ اس کے کاریوں پر کوئی انگلی اٹھائے دوستو چناؤ آیوگ دوارہ اتنی پکتہ بیوستہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی کنڈیڈیٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی پولنگ بوت پر کون کون سی پارٹی آنے والی ہیں کون کون سدہ سے ہوں گے دوستو یہاں آنے کے بعد ڈیوٹی ریسیو کرنے کے بعد ہی ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ٹیم کا کون سا میمبر ہے دوستو ہم بھی اپنے پولنگ پارٹی سے بڑی مسکل سے مل پائے تھے جو کہ اگر کاؤنٹر کاؤنٹر چناؤ آیوگ درہ اتنی اچھی پکتہ بیوستہ کی گئی ہوتی تو وہ بھی ملنا بڑا مسکل ہوتا ہے چونکہ اگر نمبر نہیں ملا ہوتا ہے اتنی بھیڑ میں دھوننا ایک اپنے آپ میں بڑا ک تیلینج یہ تھا گرمی کے موسم میں پنڈال میں بیٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا ہر کوئی اپنا سامان اپنی ڈیوٹی ریسیو کرنے کے بعد چھائے ڈھونتا تھا یہاں پر پنکھوں کی بیوستہ کی گئی تھی پر آپ سوچ سکتے ہیں اس گرمی میں پنکھیں ایک پنڈال کو کتنا کتنی حد تک تھنڈا رکھ سکتے ہیں دوستوں ہم ہمارے ساتھی کافی تھک بھی چکے تھے اس بھاگ دوڑ میں اور ہمارے جیسے سبھی انکرمشاری ادھکاریوں کو بھی اسی پرکار کی سمجھے ہوں کا سامنا کرنا دوستوں آپ سے پنہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک جرور کر دیجئے تتھا چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا دوستوں آپ کے لائک سیئر کمنٹ سے میرا منوبل بڑھتا ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں یہی کوسز کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہتر جانکاریاں دوں دوستوں یہ ویڈیو بنانے کا میرا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ چناؤ آئیوگ پر بہت سارے لوگوں دورہ لانچھن لگایا جاتا ہے تتھا اس کی پاردستہ پر سک کیا جاتا ہے دوستوں اس ویڈیو میں میں نے سارے سب کے کنفیوجن دور کیے ہیں دوستوں چناؤ آئیوگ دورہ اتنی پاردستہ رکھی جاتی ہے کہ اتنی کسی پریچھا میں بھی نہیں رکھی جاتی ہوگی دوستوں چناؤ آئیوگ دورہ اتنی پکتہ بیوستہائی کی جاتی ہے کہ کسی صدج کو یا نہیں پتا ہوتا ہے کس کی ڈیوٹی کہاں لگی گی اور اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ ہی کس بھی بھاگ کے ہیں یا کون کرمچاری ہے وہ تو ڈیوٹی ریسیب کرنے کے بعد ہی ملتی ہے ڈیوٹی ریسیب کرنے کے بعد ان کو اپنے جو بھی وی وی پیڈ یا ای بی ایم مسین ملتی ہے ان کو لے کے پولنگ پولنگ بوت پہ جانا ہوتا ہے تتہا وہاں پر رات کو سیٹ اپ کر کے اپنے کاغج کو چک کر کاغج جو بھی ڈاکومینڈیشن کار ہوتا ہے کمپلیٹ کرانا ہوتا ہے دوستو ہم لوگوں کی ڈیوٹی مل چکی ہے جو لوکل میں ہی لگی ہے ہمارے گھر سے تقریبا نو دس کلومیٹر دور تو ہم لوگ اپنے ڈیوٹی ریسیب کر کے اپنے پیٹھا سیندھکاری سے مل کر نکل چکے ہیں ان سے ملاقات ہوگی صبح پانچ بجے سات بجے سے ووٹنگ ہونی ہے اس کے پہلے جو کارے ہم لوگوں کو سمپن کرانے ہیں سمپن کرائیں گے دوستو ویڈیو میں وہ میں نے کچھ نہیں دکھایا دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح جانکاری پہنچے ہم لوگوں کے دکھ درد جو ہم لوگوں کو کافی ووٹنگ کے دوران سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب کچھ دکھانے کا دوستو بہت سارے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر چناؤ ڈیوٹی لگ جاتی ہمارے کمچاریوں ادھکاریوں یا ہمارے جیسے ساتھیوں کی وہاں پر کھانے تک کی کوئی بیوستہ نہیں ہوتی ہے دوستو ہم لوگ بھی انسان ہیں آپ لوگوں کے لئے آتے ہیں آپ لوگوں سے یہی آپ لوگ ہم لوگوں سے یہی امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ سانتی پور چناؤ سمپن کرائیں تو آپ لوگ بھی تھوڑا ہم لوگوں کو کابریٹ کر لی جئے گا تاکہ ہم لوگ بھی سانتی پور چناؤ کار سمپن کر سکیں دوستو ہم لوگ یہی سوچ رہتے کہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی چلدی مل گئی آسانی سے پہنچ جائیں گے پر ٹرافک اتنا زیادہ تھا کہ ہم لوگ گھنٹوں اس ٹرافک اور اس دھوپ کی مار کھاتے رہے اسی بیچ میں ہم لوگ اسی ٹرافک میں فس کر لنچ بھی کیے تھوڑا بہت چونکہ زیادہ دیر دھوپ میں کھڑے ہونا مناسب نہیں سمجھا جب ٹرافک کھٹا اس کے بعد ہم لوگ نکلے دوستو ہم پہنچے ہیں بشوان اور محمود آباد کے بیچ میں جو سیتہ پجنپد میں پڑتا ہے یہاں پر ایک ایسا نل ہے جہاں پر واٹر کولر سے بھی ٹھنڈا پانی آتا ہے گرمیوں میں یہاں پر ادھر سے جو بھی لوگ اس راستے سے پرمانے نکلتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے یہاں پر کتنا ٹھنڈا پانی ملتا ہے چناؤ ڈیوٹی ریسیب کر کے بہت سارے لوگ آئے تھے جن کو سائد پتا ہوگا کہ یہاں پر بہت سے پانی پیتے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہاں چک کرنے آتے ہیں کہ جو لوگ اس نل کے بارے میں بتاتے تھے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے دوستو یہاں سے پینے کے بعد ہم لوگ نکلے اس کے بعد سیدھے گھر گئے تھے چونکہ رات کو ہم لوگوں کو پولنگ بوت پر جانا ہے پولنگ بوت پر جا کے ہم لوگوں کو پیٹھا سین سے انمتی لے کے گھر آئے تھے اس کے بعد نیکسٹ ڈیکھا ہے جب ہم لوگ اوٹنگ کے لیے اپنے بوت پر پہنچے تھے دوستو رات کو بہت سارا کام ہوتا ہے پر وہ کافی گوپنی ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں دکھا پائیں گے صبح کا ٹائم اب ووٹنگ سے پہلے کا آدھا گھنٹا ہے جس میں دوستو ایجنٹ بنانے ہوتے ہیں اس کے بعد میں ایجنٹ بنانے کے بعد میں پولنگ بوت پر رکھی مسینوں کو چک کرنا ہوتا ہے تتہ ساتھی جو صدر سے بنایا جاتے ہیں ان سے پچاس ساتھ ڈیمو اوٹے ڈلا کر چک کر لی جاتی ہیں کہ جس کا بٹن دبایا جاتا ہے اس کی پرچی نکلتی ہے یا نہیں اس کا سارا ڈیٹیل پیٹھا سین اتھکاری رکھتے ہیں تتہ یہ پرچیاں بعد میں نکال کر ایک ایک لفافہ ہوتا ہے جو لا کر کے چنوائیوں کو بھیجا جاتا ہے جس سے یہ کیلئر ہو سکے کہ ہاں وہاں پر پولنگ پولنگ بوت کے جو وی وی پی یا ای بی مسین تھی اس میں کوئی گڑ بڑی نہیں تھی دوستو اس بار وی وی پیٹھ کا الگ سے پراؤدھان کیا تھا جسے چناؤ نسبچ اور جواب دے ہی چناؤ کو بنایا جا سکے دوستو جیسے کی کنڈیڈیٹ دوارہ جو بٹن دبایا جاتے ہیں اس کا ہی نسان آتا ہے یہ پرچی اپنے آپ مسین میں گر جاتی ہے یہ چیک کرانے کے بعد ان کو لفافے میں الگ پیٹھ کیا جاتا ہے اس کے بعد ای بی ایم مسین کو سیل کرنا ہوتا ہے دوستو یہ سب کرنے کے بعد جتنے صدر سے بنایا جاتے ہیں ان صدر سےوں کے دسکت کرایا جاتے ہیں اس کے بعد میں ای بی ایم مسین کو لاک کر دیا جاتا ہے اس کے بعد چناؤ کار سمپن کرائے جاتے ہیں یہ کافی گوپنی طریقے سے کیا جاتا ہے یہ میں نے ویڈیو ڈیمو دکھایا ہے کرپیا اس ویڈیو کا دوستو ریکوشٹ یہی کروں گا کہ کارٹ چھاٹ کے اس ویڈیو کو غلط طریقے سے نہ پیس کریں دوستو ای بی ایم مسین سیل کرنے کے بعد میں اوٹنگ شروع ہوتی ہے دوستو ہمارے وہاں کافی چیلنجنگ تھا چونکہ ہمارے بوت پر صرف مسلم اوٹرز تھے اور چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ پولنگ بوت کے اندر نکاب یا کسی پرکار کے کپڑے سے موڈھک کرانا نہیں ہوتا ہے یہاں پر ان سب چیزوں کو کرانے میں کافی دکتیں کا سامنا کرنا پڑتا تھا چونکہ یہاں پر الگ الگ مجاج کی لوگ آتے تھے ان کو نکاب ان سے اتروانا ان کو کافی کشٹ کاری گزرتا تھا پر ہم لوگوں کے ڈیوٹی تھی مجبوراں کرنا پڑتا تھا ہم لوگوں کا مقصد کسی کی بھاؤناوں کو ٹھیس پہنچانا یا کچھ نہیں تھا پر جو ڈیوٹی تھی اس کو تو نبھانا ہی تھا دوستو چونکہ چھ بجے تک سمپن ہو گئے تھے ہمارے وہاں لگ بھگ تقریباً ساٹھ پرسنٹ اوٹ پڑے تھے اس کے بعد میں چھ بجے تک چھ بجے تک کوٹنگ کے بعد میں جتنے سارے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کو لاک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد مسینوں کو بھی لاک کروانا ہوتا ہے وہ بھی ایجنٹوں کے نگرانی میں اس کے بعد میں مسینیں لاک کر کے سیدھے پولنگ پارٹیاں روانا ہوتی ہیں اور پھر چھ بجے کے بعد جنپد اس طرح پر جہاں سے پولنگ پارٹیاں آئی ہوتی ہیں وہاں جا کر مسینوں کو جمع کرانا تتا سارے دستاویجوں کو وہاں پر سرچت پہنچانا ہوتا ہے دوستوں وہاں پر پہنچانے کے بعد بارہ ایک بچ جاتے ہیں اس کے بعد ہی چھٹی ملتی ہے چناؤ آیوگ دوارہ دوستوں یہ کافی جوکم بھرا یوم کافی جمعیدارانہ کاری ہوتا ہے اس لئے چناؤ آیوگ دوارہ انہی پرتبہ سمپن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جو ہر طریقے سے ہر کاریوں میں نپڑ ہوں دوستوں میں نے اس ویڈیو میں اس ویڈیو بنانے میں کافی محنت کی ہے دوستوں پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے ویڈیو کو لائک جرور کر دینا دوستوں ہمارے سر لوگ کافی کافریٹیو تھے جنہوں نے کافی سانتی پورڈ ڈھنگ سے چناؤ سمپن کر آیا جہاں پر ٹوٹل مسلم موٹر تھے اور نکام اتروانا چناؤ کا سمپن کرانا کافی چیلنجنگ تھا جہاں پر سانتی پورڈ چناؤ سمپن کر آیا گئے اب کی بار دوستوں چناؤ آیا گ دوارہ ویب کاسٹنگ کی صوبیتہ بھی اپلبد کی تھی جتنے سمویدن سیل تھے وہاں پر آن لائن کیمرے لگے ہوئے تھے جس کی منیٹرنگ ڈی ایم کاریالے دوارہ ہوتی تھی صوبہ کی تھا میرے بوت کا جہاں پر ڈی ایم صاحب بھی ایک بار آئے اور جورنرل سیکٹر مجیسٹر بھی آئے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آپ ہی سارے کاریلوں کا نرک چھڑ کی ہے ہمارے پولنگ بوت پر پنک بوت کا بھی بیوستہ تھی جہاں پر کافی اچھی فیسیلٹیز تھی اس کے علاوہ اس بار چناؤ آیا گدارہ ٹینٹ لائٹ کی کافی پکتہ بیوستہ کی تھی جو کابلیت آیا تھا ٹینٹ لائٹ کی کابلیت آیا تھا ٹینٹ لائٹ کی کابلیت آیا تھا